میں کوئی آج سے دیکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز آ رہی ہے کیا ہے کہ جب یہ کھیل رہے تھے تب سے میں ان کا کمیٹمنٹ لیول دیکھ رہا ہوں شاید اب یہی وہ تحریک کیسی ہے ذرا اپنا خلیل بھائی آواز آپ کی طرح مائک پاس رکھیں گے آواز تھوڑی آپ کی کماری آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو ایک چھوٹا صاحب اس بریف سے آوں گا جہاں آپ کی تربیت چل رہی ہوتی ہے آپ درویشن سے وہاں کچھ لوگوں کو آپ از این مینٹور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو میں ان کا لیول آف کمیٹمنٹ دیکھا کرتا تھا he was not ready to lose he believed کیوں کہ ہار جاتا ہے آدمی پر میں ہار ہوں گا نہیں تو اس نے مجھے I was a very clear man ہمیشہ سے میں سوچتا تھا کہ میری قوم جس دھارے پر چل رہی ہے یا اس کو جس دھارے پر چلایا جا رہا ہے یہ وہ یارہ سو سال کی تربیت ہے جس میں ہمیں ریایہ کے بطور ٹریٹ کیا گیا فیصل بھائی آواز کمر بھائی کی بہت کم آرہی ہے اور ریایہ جو ہے وہ غلاموں کی بترین شکل ہے کیونکہ غلاموں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلام ہیں ریایہ کو معلوم نہیں ہوتا وہ غلام ہے چودہ اگست کو جب پاکستان بنا تو اچانک ریایہ کو اننونس کیا گیا کہ آج سے تم جمہور ہو بغیر کسی تربیت کی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم نے ایک پوری کتار در کتار لوگ پیدا کیے جو ہاتھ باندھ کر اپنے سے بڑے لوگوں کے امیر لوگوں کے سامنے کھڑے تھے ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہی نہ ہو سکی کہ جو حرام کمانے والا ہے وہ دراصل دنیا کا غریب ترین آدمی ہیں آج وہ ایک غریب آدمی وہاں لندن میں بیٹھا ہے یہ یہ پہلے چھے ارب روپیہ چھے سو ارب روپیہ اگر آپ کی جیب میں ہو تو نہ آلو بدل جاتا ہے نہ مولی بدل جاتی نہ گاجر بدلتی ہے ایک شیف بدلتا ہے لیکن آپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے آج آپ اپنا وہ جنازہ اپنے کندے پر اٹھائے در بدر پھر رہے ہیں اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا بھائی یہاں وزیراعظم ہے اور آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے وہ جو کرشمہ سازی تھی جس میں آہستہ آہستہ ہم نے ٹیبلز ٹرن کی اور امیر آدمی کو عزت دینا شروع کی یہ سوچے بغیر کہ اس کے کمائے ہوئے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے اس نے تباہ کیایا میرا ملک اور آج اصل میں وہ ان کا نام ہے اشرافیہ ایکچولی ان کو بدماشیہ کہنا چاہیے اس بدماشیہ سے جنگ ہے وہ جنگ جو پچھتر سال سے ہم مسلسل ہارتے ہوئے آ رہے ہیں ایک شخص آیا میں آج کسی کی مو پر تعریف کروں گا لیکن یاد رکھئے گا میں جب پہلی دفعہ عمران خان کو ملا تو یہ پرائیم نیسٹر تھے میں تب بھی دیکھ رہا تھا کرسی میں جب دوبارہ ملا تو چار گولیاں لگی ہوئی تھی اور میں حیران ہوا یہ سوچ کے جو میں نے زندگی بھر اپنے پرائیم نیسٹرز کو دیکھتا رہا ایک شخص میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا خلیل میرے ہاں کی جو سوسائٹیز ہیں وہ اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں کل ہمارے پاس زمین نہیں رہے گی and I was shocked کہ اچھا کوئی ایسا آدمی بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے جو اس طرح سوچ رہا ہے کہ زمین کو بچا لیا جائے کل یہاں سبجی ترکاریاں ہوں گانی ہم نے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بھر ٹانگ رکھتے تھے زمین میز کے اوپر نیچے اتارتے تھے اور تڑپ صرف اتنی تھی جیسے میں تڑپتا ہوں کہ میرے ہاں آج جس جگہ پر میرے ملک کو لے آیا گیا ہے بارہ مہینوں میں میرے ہاں غریب کی بچی پک رہی ہے اور کل دس بارہ پندرہ سالوں کے بعد ہمیں اپنے ملک کا سوشل سٹ اپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا لوگ آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ خان صاحب نے کیا کر دیا تھا آج بڑا آسان منظر ہے آپ کے سامنے ابھی آپ دھائی تین بلین ڈالر کے ریزورفز پر ہیں جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجہ ایکنومکس کی آپ سے علادہ ہونے والا ایک بٹا چھے چھٹا حصہ آپ کا ٹکڑا بیالیس بلین ڈالر کے ساتھ ہے نائنٹی پرسنٹ آئنڈ مانی کل بھی یہ اس طرح کا ملک دے کے گئے تھے ان کو ابھی بھی جب ہی آئیں گے تو ہیز نوٹ سامری جادوگر ہیز ہیل ہیف ٹو ری بیلڈ اور دعا کیجئے کہ جب دوبارہ ری بیلڈ ہو جائے تو پھر تالے آزما پھر اپنا وار نہ کریں ابھی ان کے آنے سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے یار خلیل کیا آدمی اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ کون آدمی ہے ایسی چیزیں ایسے لوگ ایسی شخصیت پروردگار بلیسنگ کے طور پر آپ کو عطا کرتا ہے اللہ کے واسطے قدر کر لیجئے he is the most what I believe why I am standing with him he is the most honest person available in the country یاد رکھے گا آج میں پہلے ایک سلوٹ میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں اپنے ہاں کی خاتین کا خاتین کو this is first ever time کہ میرے ہاں کی عورت volunteer کر کے اس ملک کے باہر نکل کے آئیے اور میں اپنے مردوں کو کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا مرد بھاگ جاتے ہیں عورت نہیں بھاگا کرتی and that is the fact I tell you یاد رکھے گا جب تک آپ قریض میں موجود ہیں ہم یہ میچ جیت کر رہیں گے انشاءاللہ فیامان اللہ بہت شکریہ عبرار بھائی اب لوگ آپ کا بھی انتظار کر رہے ہیں کچھ گف شپ یہاں پہ ہوتی ہے پھر منتظر ہیں لوگ آپ کے عبرار آرہے ہیں جی آپ میں وہ بھی سیجر اتنی زبردست باتیں خلیل الرحمان کمر صاحب نے کی کہ دل چاہتا ہے وہ شیر کہہ دوں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا ایک راؤنڈ آف اپلاؤز بہت ساری تعلیہ ہونی چاہیے خلیل الرحمان کمر صاحب کے لیے